اب اس کی ریسرچ کا حال تو آپ نے دیکھ لیا ریسرچ کا حال یہ ہے یہ ریسرچ کا حال ہے اب توجہ فرمائیں اس کی ریسرچ پیپر کا حال کیا ہے یہ جو اس نے ریسرچ پیپر پیش کی ہیں ہاتھ جگہ جگہ اپنے بیانت میں کہتا ہے میرا فلانا ریسرچ پیپر دیکھو فلانا ریسرچ پیپر دیکھو کیا لفظ استعمال کیا تو میں کر رہا ہوں فکرنہ جو ہے اس کا نام ہم اردو بور رہا ہوں تو اردو میں لفظ کنو کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا یہ ریسرچ لفظ ہے انگلیش کا اور پمپلٹ پیش کیے ہیں اردو کے اندر جو لکھے ہو نہیں دیکھیں اس پیش نے لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر دو اب نام رکھا ہے ریسرچ پیپر اور ہیں یہ اردو میں انوان انگریزی میں جبکہ پیپر جو ہے وہ اسے کہتے ہیں بلیتی مرگی دیسی بیٹ بلیتی مرگی دیسی بیٹ بھئی اللہ کے بندے اگر تنہیں اردو میں پیپر لکھ رہے ہیں تو نام بھی اردو میں رکھے تو نام انگریزی ہے اور پیش کر رہا ہے اردو اب تو جو کریں ریسرچ پیپروں کا حال کیا ہے ان کا حال دیکھیں ریسرچ پیپروں کا حال یہ ہے کہ نہیت دجل اور نہیت فریب سے جو ہمیں کام لیا گیا ہے کہ اس طرح تحقیق تو وہ ہوتی ہے جو آدمی کے اپنے متعلق کی بنیاد پر سامنے آئے آدمی کہے بھی میں نے سال آ سال سے محنت کی ہے میری زندگی کا نچوڑ ہے میں نے ہزاروں لاکھوں کتاب میں کھنگا لیا جی اس کے بعد میں نے یہ تحقیق آپ لوگ کے سامنے پیش کی اس ایک کو آدمی کہاں جی یہ ریسرچ ہے یہ تحقیق ہے جی اچھا اس کی تحقیق کا حال کیا ہے عبارات پیش کی ہیں میں نے کہا یا تو ہماری یا بریلوی ادرات کی معلوم ہے ٹارگٹ تو پھر ہنفی ہے نا غیر مقالدہ زبیلی زہی کا شکرد ہے تو زبیلی زہی کا شکرد ہے تو زبیلی زہی ساری زندگی جھوڑ بولتا رہا ہے تو اس سے خلاف الحمدللہ میری اپنی کتاب موجود ہے اپنا انشاءاللہ میں آپ پدرات کو دکھاؤں گا کتاب میری چھپی ہوئی ہے تخفیری زبیلی زہی کا تعاقب جس کو اس کے اپنے استادوں نے کہا ہے کذاب ہے اس کے ہم اثر دوسرے غیرم علماء نے کہا یہ کذاب ہے جوڑ بولتا ہے اس کا یہ شکرد ہے کذاب کا شکرد جو ہے صادق تو نہیں ہو سکتا اب ریسرچ کا اس کا میار کیا ہے سمجھیں ریسرچ کا میار کیا ہے آپ حیران ہو جیدر غور کریں گے کہ بھی دیکھو یہ اسی تحقیق کہتے ہیں ریسرچ کا میار یہ ہے کہ جو عبارات ہماری پیش کی ہیں علماء دیوبند پر ان کی عبارات کو لے کر جو اعتراض کی ہیں وہ اعتراض یا تو وہ ہیں یا تو وہ ہیں کہ جو ہم پر بریلویوں نے کیے ہیں کس نے کیے ہیں بریلویوں نے ہمارے کے لئے امرضہ خان نے کتاب لکھی اساملہ رمین آپ کو پتہ ہے جو اٹھی عبارات جو اپنی طرف سے بنائیں اور ہمارے شیوک کے ذمہ ڈال دیں اور پھر جا وہ اپنا سعودیہ میں لے گیا اور جا کر جہاں دعائی دی کہ دیکھو جی کچھ لوگ پیدا ہوئے اسلام کو بڑا نقصان پچھا رہے ہیں یہ دیکھو ان کی کیسی نظریات ہیں تو وہاں سے ہمارے خلافت والے کیا آگیا تھا الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کا تفصیلی رد کیا ہے اور اس کے حقیقت کو وضع کیا انشاءاللہ اس پر بھی ایک مستقل بات آئیت انشاءاللہ اس کی ریسرچ پیپر پر تفصیلی انشاءاللہ بات ہوگی ابھی تو میں صرف یہ بتانے لگاؤں کہ ریسرچ پیپر ہے کیا ان کی اوقات کیا ہے عوام کو سمع بھی ہے اپنا اس کی تحقیق کیا ہے تحقیق کا میار کیا ہے اس کے پاس علم کی طنا کیا ہے تو اب عبارت کون سے پیش کی ہیں ہمارے خلاف جو بریلوی پیش کرتے ہیں یا غیر مقلد پیش کرتے ہیں جو غیر مقلد ہمارے خلاف عبارت پیش کرتے ہیں ہمارے قابر کی توڑی فروڑی وہ اس نے اس پیپر میں لکھ دی ہیں جو احمد حضر خان بریلوی نے ہمارے خلاف عبارت پیش کی تھی ہمارے قابر پر وہ اس میں نکل کر دی ہیں اب آپ مجھے بتائیں چوری کا نام ریسرچ ہوگا جو کہہ احمد حضر خان نے کی اس کہہ کو اس نے چاٹ لیا ہاں جی کسی کے پکھانے کو کھانا اور کہہ کو کھانا یہ کوئی نکی ہے یا کوئی اچھا فیل ہے یا کوئی سے تحقیق کہتا ہے اگر چلو تم یہ کہو کہ بھئی یہ میری باتیں جو ہے نا میں نے نکل کیا فلان فلان سے پھر تو بار ٹھیک ہے آپ مجرم نہیں ہو مجرم تو دوسری حیثیت سے ہوگا اس حیثیت سے نہیں ہوگی تم کہو کہ میری تحقیق ہے ریسرچ کا مطلب بار بار کہتا ہے یہ ریسرچ پیپر میری ویب شاٹ پر موجود ہے یا بری یہ ڈاکمنگ والو تو ریسرچ پیپر آپ کے یعنی آپ بتا رہے تحقیق میری ہے جبکہ جو عبارت آپ نے پیش کی ہیں یہ کس کی ہیں مولی احمد لکھان کی بریلویوں کے ہمارے جو ہے نا وہ زمہ ڈالی عبارت جو ہیں جو بریلوی اعتراض کرتے ہیں وہی عبارت اپنا پمفلٹ کے اندر جو ہے نا اس نے ڈال دی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ یہ میری ریسرچ ہے چوری کا نام کبھی بھی ریسرچ نہیں ہوتا اور اس کو اس پر اس کام پر انعام نہیں ملتا چوری کا کیا انجام ہوتا ہے ہاتھ کٹنا تو چور کا تو ہاتھ کٹنا چاہیے بجائے سے کوئی شابش دی جائے تو یہ بڑے گمند سے حوالے دیتا ہے کہ جی یہ میری جو ہے تحقیق ہے یہ میرے ریسرچ پیپر ہے اچھا دجل دیکھیں پھر دوسری طرف بریلوی علماء اخلابی عبارت پیش کی ہیں وہ وہ پیش کی ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں بریلوی علماء کا الزام لگاتے ہو یہ دیکھو تمہارے بڑوں نے یہ کچھ لکھا ہے اب جو عبارت ہم ان کے قلعہ پیش کرتے ہیں اس کو اپنی تحقیق بنا کے پیش کیا اور اس کا نام رکھا ہے رسرچ صدقے جاواتی رہے تحقیق اگر آپ نے پیش کرنی ہے تو انہوں کی تحقیق پیش کرو وہ ہم کہیں باقی بھئی اس نے محنت کیا اور تحقیق پیش کیا جو عبارت بریلوی مہارے خلا پیش کرتے ہیں اپنی تحقیق بنا کے پیش کیا ہے اور جو عبارت ہم پیش کرتے ہیں وہ اپنی تحقیق بنا کے پیش کیا ہے اس چوری کا نام جو ہے رکھا ہے رسرچ چوری اور سینہ زوری یہ دونوں چیزیں ہی بڑی عجیب ہیں آل حق کے ہاں تحقیق کے ہاں گیانتداروں کے ہاں اور پھر دیکھیں رسرچ پیپر یہ جو اس نے اپنا یہ میرے پاس یہ اس کا واقعہ کر بلا کا تحقیقی بس من جانا تو اس پر یہ اپنا رسالہ ہے کوئی تیتی صفات کا نا تیتی چوتھ صفات ہیں تو یہ یہ رسالہ ہے اس میں جو ہے نا جو مواد پیش کیا ہے اس کو رسرچ کا نام دیا ہے کہ یہ میری رسرچ ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے رسرچ پیپر نمبر پانچ ہاں جی اب حالانکہ یہ جو اس نے پیش کیا ہے وہ مواد یا تو مدودی سے چورایا ہے یا روافت سے چورایا ہے کسے چورایا ہے یا مدودی سے اور یا روافت سے جو اعتراضات خلافت و ملوکیت کے اندر مدودی نے کیے ہیں مدودی نے وہ اعتراضات جو ہے اس نے جب وہیں سے لے کر جو ہے یہاں جڑ دیئے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے رسرچ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو چور ہے دوسروں کتابوں سے مواد چورانے کا عادی ہے اور پھر اس کو اپنی تحقیق بنا کے پیش کرتا ہے اس کو تو اپنے اس عمل پر جھوتے بڑھنے چاہیے ہاں جی اور اسی طرح جو اعتراضات اس کے اندر صحابہ کرام پر کی ہیں انشاءاللہ ہم اس پر بفتو کریں گے انشاءاللہ تو اور اس کا بھی انشاءاللہ جو معاملہ ہے واضح کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے اب اس میں جو اعتراضات ہیں صحابہ کرام پر نعوذ باللہ من ذالک سخت سے سخت تو ان کی ہے اور کہتا اپنے آپ کو سننی ہیں تو یہ عجیب سننی ہے جو کہ اپنا وجود رکھتا ہے بظاہر سننی کا زبان رکھتا ہے رافضی کی عجیب بات ہے کول و فعل اس کا دل رکھتا ہے روافظ والا سوچ رکھتا ہے روافظ والی اس میں اعتراضات سارے وہ ہیں جو کہ رافضی حضرات اپنے تقریروں میں کرتے ہیں تو اپنی تحریروں میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ان کی کتابوں سے چرانے کا نام روافظ کتابوں سے صحابہ کرام کے خلاف اعتراض چرانے کا لکھ دینے کا نام بشیر رکھا ہے ریسرچ اگر اس چیز کا نام ریسرچ ہے تو پھر تو وہی تحقیق اللہ یافظ ہے بات سمیں آئی تو اب تک جو بات اب میں نے کی ہے اس کے خلاصہ یہ ہے کہ ان جن محمد علی مرزا صاحب اگر دین پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھر پہلے بھئی درست انظام میں کرو عالم بنو ہاں جی صاحب فن بنو کسی بھی فن کے اندر صاحب فن کی بات مطبر ہوتی ہے تو آپ صاحب فن نہیں آپ کی بات مطبر نہیں ہے یہ اصول نہیں بھائی لڑائی ہے غیر اصول نہیں ہے اچھا